اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تیریٹوریل بیہیویر ان گوریلاس گوریلاس کے اندر جو تیریٹوریل بیہیویر ہے آج کی اس ویڈیو بھی ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یوچول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سنگ بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائن ڈی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تاہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تیریٹوریل بیہیویر ان گوریلاس اب سب سے پھل ہم بات کرتے ہیں ٹروپ ٹروپ کا کونسپ کیا ہے گوریلاس are territorial social mammals that live in groups called troops گوریلاس جو ہیں وہ social animals ہیں territorial مطلب زمین پر رہنے والے اب جو وہ ایک گروپ کی شکل میں پائے جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ٹروپ تو اب یہ territorial social animals زمین پر رہنے والے اپنی ایک علاقے کو مقصود کرنے والے جو جانور ہیں ان کے گروپ کا ہم نے ٹروپ کہا اب اس ٹروپ کے اندر کون کون سے ممبر ہے ممبر ان ٹروپ ٹروپ کنسسٹ اف ون ٹو فور old and strong males called silver back ان کے اندر جو ہے وہ ایک سے چار تک جو ہے وہ strong male ہوتے ہیں جن کو silver back کہتے ہیں some immature males called black backs اور چھوٹے جو immature چھوٹی عمر والے جو male ہوتے ہیں ان کو black backs کہتے ہیں several adult and young female اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سی adult اور young females اس گروپ میں پائے جاتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں silver back کا کیا رول ہے silver back is typically more aggressive than other group members because the troop's safety is his responsibility silver back جو ہے وہ بہت زیادہ aggressive ہوتا ہے دوسرے گروپ ممبر کے مقابلے میں اور کیونکہ ٹروپ کی جو سیفٹی ہے اس پورے گروپ کی جو سیفٹی ہے وہ اس silver back کی responsibility ہے he is dominant over his family make all troops decision یہ جو ہے وہ پوری فیملی پر dominant ہوتا ہے اور اس گروپ کی حوالے سے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے silver back کرتا ہے he received the dominant portion of food یہ کھانے کا جو سب سے بڑا حصہ ہوتا وہ بھی یہ لیتا ہے the adult male silver back is usually dominant in the troop and has exclusively breeding rights to the female اور breeding کے جو new generation پیدا کرنے کے جو rights ہوتے ہیں وہ silver back کے پاس ہی ہوتے ہیں اب آپ بولیں گے یہ black back کا پھر کیا role ہوگا adolescence male split from his family due to lack of breeding opportunities اب جیسے ان کے جو male بچے ہوتے ہیں جو immature male کی شکل اکتیار کر جاتے ہیں ان کو breeding opportunities نہیں ملتی new generation پیدا کرنے کی opportunity نہیں ملتی جس کی ویسے کیا ہوتے ہیں split from his family اپنی family سے الگ ہو جاتے ہیں he remain alone until he form his own family وہ اکیلا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو دوسرے member ملنا جائے کہ وہ اپنی family بنا سکے role of adolescent female female جو ہے ان کا کیا ہے the adolescent female transfer from troop to another before reproducing age ان کے جو adolescent female جو ہے وہ کیا ہوتی ہے transfer from troop to another وہ troop سے کیا ہوتی ہے transfer ہوتی ہیں دوسرے میں چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں before reproducing age جب تک کہ وہ reproducing age تک نہیں پہنچ جاتی وہ ایک گروپ سے دوسرے گروپ دوسرے سے تیسرے پہ ایسے transfer ہوتی رہتی ہے about 8 years 8 years تک کی عمر تک اس کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ reproducing age تک پہنچ جاتی ہے the rank of female in the troop is determined by the order of recruits in the troop اب اس کا جو عوضہ ہوگا جو سب سے پہلے والی جو خواتین ہوگی اس گروپ میں آنے والی اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہوگا پھر اس کے بعد جو سب سے آخر میں آنے والی ہوگی اس کا جو جو کہتے ہیں اس کا جو rank ہوگا وہ سب سے کیا ہوگا آخر میں ہوگا یہ تھا ہمارے بار 10 total behavior in gorilla آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس سے کیسے کی پوائنٹ سوال بن سکتے ہیں gorillas live in groups called gorilla جو گروپ میں رہتے ہیں اس گروپ کا نام بتانا ہے troop consist of 1 to 4 old and strong male called بھئی گروپ کے اندر ایک یا ایک سے چار تک جو strong male ہوتا ان کا نام بتانا ہے immature male of the troops are called immature male جو troops کے اندر ہوتا اس کا نام بتانا ہے days is typically more aggressive than other group members بھئی gorillas کے گروپ کے اندر کون سا جو ہوتا وہ زیادہ aggressive ہوتا دوسرے member کے مقابلے میں days is dominant over his family make all troops decision وہ کون سا ہے member کا نام بتانا ہے جو سب سے زیادہ dominant ہوتا اور troop کے سارے فیصلے وہ لیتا ہے days receive the dominant portion of food بھئی وہ کون سا member ہے جو کھانے کا سب سے dominant portion جو ہے وہ لے لیتا ہے تو یہ 6 key points ہیں جن کے جوابات اپنی comment section میں دینے ہیں امید کرتے ہیں آج کے یہ lecture آپ کے لئے کافی informative ہوگا thank you very much اللہ حافظ